ممبئی کے گیٹوے آف انڈیا پر جی اینیو کے سمرتھن میں اس سمیں ایک ویرود پردرشن چل رہا ہے اس پردرشن میں جو خاص بات ہے جو آپ کو چندت کر دے گی جو آپ کو پروڈت کر دے گی وہ یہ ہے کہ اس پردرشن کے دوران فری کشمیر کے پوسٹرز لہرائے گئے اور آزادی کے نعرے لگائے گئے یہ اسی پردرشن کی تصویریں ہیں فری کشمیر کا یہ پوسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جی اینیو کے سمرتھن کے نام پر کشمیر کے آزادی کے پوسٹرز وہاں پر کیسے لگ رہے ہیں آزادی کے نعرے وہاں پر کیسے لگ رہے ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ جی اینیو کا سمرتھن کرنے والے اس دیش کے سارے لوگ ایک ہی بھاشا بولتے ہیں ایک ہی بھاشا میں نعرے لگاتے ہیں اور وہ بھاشا ہے تکڑے تکڑے گینگ کی بھاشا چاہے وہ دلی ہو یا وہ ممبئی ہو اور پھر بات وہیں آگئی کہانی پھر وہیں آگئی کہ یہ تکڑے تکڑے گینگ کی بھاشا ہے جو بھارت کے تکڑے تکڑے کرنا چاہتا ہے اور یہ بھاشا یہ نعرے بازی یہ پوسٹرز لگاتار ایک ہی سموگز کی طرف سے کیوں آ رہے تو کیا آپ یہ مان لیا جائے کہ جی اینیو کی ہنسا کے پیچھے تکڑے تکڑے گینگ بھی ہے اور اب جی اینیو کو لے کر جو ویرود پردشن چل رہے ہیں انہیں دیش کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ نے ٹیک اوور کر لیا ہے جی اینیو کے ویرود پردشن پر اب اصل میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا کاپی رائٹ ہو گیا ممبئی میں ایک لڑکی نے فری کشمیر کا پلیکارڈ لہرا دیا اس پر راجنیتی شروع ہو گئی ایک دھڑے نے کہا کہ یہ آزادی مانگ رہے ہیں کولابہ تھانے میں کیس لکھا دیا گیا لڑکی کی طرف سے کہا گیا جی آزادی مانگ رہے ہیں کشمیر میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان سے آزادی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے اس لڑکی کا کافی ویرود کیا کسی نے کہا کہ وہ دیش دروہی ہے کسی نے اسے الگا وادی بتایا اب اس معاملے میں اس لڑکی نے خود ویڈیو جاری کر کے صفائی دی ہے لڑکی کا نام مہگ مرزا پربو ہے انہوں نے اپنے فیس بوک اکاونٹ پر ایک ویڈیو ڈالا اور فری کشمیر والا پلکات پکڑ کر کھڑے ہونے کا مقصد بھی بتایا انا میں مہیک میں ای لڑکی زیادی بیتری ای ح ESTrada جشار خوک بیتری چگرف ہای اسو دی اگلی حضور ای وای زیادی یہایو دیکھنا اس وصول اید چنی بیتری مجھے جو رہے تھے و ما انہم دیکھا کہ میں میک میکیں باغر nuggetsوں wonders جیسے ہیں 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 جن کے لئے پاکتا تھا وہا پہ آیا تھا۔ میں باغر اکھیال طورت میں کہ میں آر ملتا ہونکہ دیں می سرنیم is Prabhu ایم مہراشترین می ممبئی چی آہے مانسا جنمو ممبئی چی آہے می ایتیس موٹی چی آہے so again that narrative that has been put out is absolutely wrong so when I saw this placard the first thing that came in my mind was ہم یہاں پہ ہے to talk about basic constitutional rights کا freedom and right now because of the internet's shut down that is there since last 5 months that right is completely gone for people of Kashmir اگر ہم کہتے ہیں وہ اپنے ہیں تو ہمیں انہیں اپنے جائسا treat بھی کرنا چاہیے they should get the basic rights that we are getting so they should have the freedom to express themselves اور بس یہی خیال سے میں نے وہ پوستور اٹھایا I was quietly standing actually with a flower in my hands میرا مطلب یہ تھا کی let's offer peace let's make peace together and that was my only intention in holding that particular placard but that has been blown out of proportion completely اور مجھے مطلب سمجھ ہی نہیں آرہ دیا saying that I am a member of some gang or some organization I have been paid to stand there and all of that ایسا نہیں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو میرے بارے میں all my stories I am a story teller تو all my stories are there on youtube آپ دیکھ سکتے what are the kind of things I talk about I am a compassionate person you will see my ted talk جس میں آپ پوری لائف کے بارے میں میری پتا چل جائے گی کہ what I have been doing all these years of my life but right now the way it has gone it is very scary frankly speaking I am just a simple person as a woman it is scary for my safety right now so please spread this word spread this story this side of my story and let's stop it here let's not spread this hate if it has happened to me it can happen to everyone اتنا در کے جینا ہمیں نہیں چاہیے please اس ماملے پر شف سینہ کی پروکتہ سنجے راوت نے بھی فڈ نویسکو صفائی دی پوستر کو غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے افبار میں ایسا پڑا ہے کہ جس لڑکی نے پوستر پکڑا تھا وہ کشمیر پر لگے انٹرنیٹ بان کا ویروض کر رہی تھی وہاں انٹرنیٹ کی آزادی کی بات کر رہی تھی ہی کشمیر کا مطلب ہے میرے حساب سے جس طرح سے وہاں انٹرنیٹ بند ہے موبائل سیوہ بند ہے لوگوں کے آنے جانے میں بندن ڈالے ہیں اس سے فری کرو ایسا ہم نے آج پڑا اکبار میں اور ٹی و پہ جو لڑکی دو تھے وہ بول رہے تھے کہ ہمارے اوپر بہت ہی بندن ڈالے ہیں بیڑیا ڈالے ہیں اس سے فری کرو ہندوستان صرف فری کرنے کی بھاشاگر کوئی کرتا ہے تو اس دیش میں برداشت نہیں کیا جائے فری کشپیر کا مطلب یہ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے اوپر جیس طرح سے جور زبردر سی ہے انٹرنیٹ سیوہ بند ہے موبائل کا سیوہ بند ہے کچھ جگہ پر بہت جگہ پر پریشر ہے تو اس سے ہمیں مکتی دلائیے اس پرکار کی مانگ یہ لوگوں نے کی مہیک نے آگے کہا کہ وہ ایک سادھارن لڑکی ہیں یوٹیوب پر ویڈیو بناتی ہیں سٹوری ٹیلر ہیں یوٹیوب کے ویڈیو میں وہ بہت سے مددوں پر بات کرتی ہیں ان ویڈیو کے ذریعے لوگ جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی انسان ہے آگے کہا ابھی جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ ڈرانے والا ہے میں ایک سادھارن لڑکی ہوں ایک عورت کے نظریے سے میری سرکشہ کو لے کر بھی یہ ڈرانے والی بات ہے مہیک نے اپیل کی ہے کہ ان کی بات کو باقی لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ نفرت نہ پھیلے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہیں پہ یومنز کو تکلیف ہو رہی ہے ہمیں سب کو اس کے لئے آواز اٹھانی ساتھ میں چاہیے جب ایک مددے کے بات کرتے تو سب مددوں کے بارے میں بات کرنا چاہیے میں بومبے سے ہوں میں کشمیری ہوں نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں ساتھ میں بات کرنی چاہیے بس کن ستوں کی بات کریں آپ کشمیر کو لیں گے کن مددے کی بات آپ انسانیت کی بات کریں اور کچھ بھی بات نہیں کریں تو اب آپ نے دیکھ لیا انہیں آزادی چاہیے یہ نیو کو آزادی چاہیے انہیں کشمیر کو بھارت سے کارٹ دینا ہے انہیں کشمیر کی آزادی چاہیے یہ کشمیر کو بھارت کا حصہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوال تو بنتا ہی ہے آج میرے دل پر چوٹ لگی ہے سیدھے دل پر